اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگتا ہوں میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے آج سے گیارہ مہینے پہلے اپنی کیمپین شروع کی تھی حقیقی ازادی کی میں پھر سے آپ کے اور اپنی میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقی ازادی ہوتی کیا ہے میں کافی آپ کو سمجھا چکا ہوں کیونکہ ایک ملکہ لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ووٹس لے کے الیکشن آنا اس کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت کرنا تو میرا ایک تجربہ ہے ستر سال میری عمر ہے ساری دنیا میں پھر چکا ہوں میں نے جس سسٹم کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے جو برطانیہ کا ویسٹ منسٹر موڈل آف ڈیموکرسی وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میری بڑی زندگی گزری کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انگلینڈ کے اندر اور میں نے پڑا بھی پولٹکس تھا اور پولٹیکل ہسٹری میرا سبجیک بھی تھا تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے سسٹمز دیکھ کے جب اپنی تحریک شنک کی تھی آج سے اب تقریباً ستائیس سال اگلے سال ہو جائیں گے اس کا میں نے نام رکھا تھا انصاف کی تحریک انصاف کی تحریک وہ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لو قانون کی حکمرانی اور میں نے اس لیے شنک کی تھی کہ میرا ساری دنیا کا تجربہ یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جس صرف ایک ہے ہمارے انصاف نہیں ہیں ہمارے قانون کی حکمرانی نہیں ہیں ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں مارشل آر لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت مارشل آرہے ہیں اس کے بعد جب یہ دونوں آئے یہ دو خاندان آئے انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں ابھی بھی وہ جو